بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے بچوں امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے ایک بار پھر آپ کو کلاس پور میں خوش آمدید کہتے ہیں بچوں آج کا ہمارا جو سبق ہے اس کا نام ہے عید کا دن پیارے بچوں جیسے کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ہم سب مسلمان ہیں اور مسلمانوں کے سال میں دو تہوار ہوتے ہیں ٹھیک ہے دو اسلامی تہواروں کے نام ہیں عید الفطر اور عید الازحا ٹھیک ہے آج ہم عید الفطر کے بارے میں پڑھیں گے اس سبق میں تو سبق کی شروعات کرتے ہیں بک پیج نمبر یہ ٹوالو ہے ٹھیک ہے آج عید ہے میں صبح صویرے اٹھا نہا دھو کر اچھے اچھے کپڑے پہنے یہ ایک بچہ اپنی کہانی بیان کر رہا ہے ٹھیک ہے اپنی عید کا دن وہ کیسے شروع کرتا ہے وہ بتا رہا ہے امی جان نے سمئیاں دیں سب نے مزے سے سمئیاں کھائیں میں ابا جان اور بھائی جان کے ساتھ عید کی نماز پڑھنے عید گاہ گیا عید گاہ میں بڑی رونک تھی ہر شخص خوش تھا ٹھیک ہے بچوں یہ تو آج کا آپ کا یہاں تک کا سبق ہے ٹھیک ہے آپ یہاں تک اس کو اچھی طرح سے ریڈنگ کریں گے اور ڈیفکل ورڈز جو ہیں ان کو انڈر لائن کر کے ان کو بار بار لکھنے کی پریکٹس کریں گے اور ان کی معنی یاد کریں گے اچھے یعنی پیارے عید گاہ جہاں نماز پڑھی جاتی ہے عید کی اس کو عید گاہ کہتے ہیں شخص کہتے ہیں آدمی کو ٹھیک ہے اور رونک کہتے ہیں جہاں زیادہ لوگ ہوں ٹھیک ہے جہاں چہل پہل ہو جہاں زیادہ لوگ ہوں اس کو رونک کہتے ہیں وہاں رونک ہوتی ہے ٹھیک ہے بچوں آپ کو اس سبق کی اچھی طرح سے یہاں تک پڑھائی کرنی ہے اور پڑھائی کرنے کے بعد آپ کو یہ سبق ہمیں آڈیو اس کی سینڈ کرنی ہے ایک یہ پیراغراف پورا آپ پڑھیں گے آپ اس کی ہمیں آڈیو سینڈ کریں گے اور مشکل الفاظ جو ہے وہ بار بار لکھنے کے پریکٹس کریں گے اور مشکل الفاظوں کی معنی یاد کریں گے ٹھیک ہے بچوں ملتے ہیں نیکچ ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ